اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والسلام علی عباده اللذین استفع اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی اللذین اصرفوا علا انفسهم لا تقنت من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیع انہو هو الغفور الرحیم عزیزان محترم جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آیت سورہ شورہ کی تیرپنوی آیت ہے پرودگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ قل حبیب لوگوں سے کہہ دو یا عبادی اللذین اصرفوا علا انفسهم اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی اور کیا ہے لا تقنت من رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان اللہ یغفر الزنوب جمیع اللہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو بخشتا ہے اور بخشے گا انہو هو الغفور الرحیم یقیناً وہ بہت بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے اس آیہ مبارکہ کے زیل میں ہمارا موضوع گفتو عفو مغفرت ہے پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان دونوں الفاظ کے مفہوم کو لغت عرب سے معلوم کریں دو لفظ ہیں عفو مغفرت لغت عرب میں عفو کے معنی مٹا دینا کسی شے کا مٹ جانا کسی شے کو ترک کر دینا یہ مفہوم ہے عفو کا مغفرت لغت عرب میں کسی چیز کو چھپا لینا کسی چیز پر پردہ ڈال دینا اس طلاح میں عفو کے معنی ایسا جرم جو جب سرزت کیا جائے تو مجرم اختیار میں آ جائے قابو میں آ جائے اور پھر اس مجرم سے انتقام نہ لیا جائے بلکہ اسے معاف کر بیا جائے یہ ہے عفو کا مفہوم مغفرت من جمیعیل جہاد اس کے سارے جرم اور اس کی ساری خطاوں پر پردہ ڈال دیا جائے اور ان کی پردہ پوشی کی جائے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے قرآن مجید کو یعنی یہ مطالعے کے بعد ارس کر رہا ہوں جب آپ قرآن مجید کو ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لفظ عفو بھی قرآن میں استعمال ہوا لفظ مغفرت اور اس کے مشتقات بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں لیکن ان دونوں میں ایک بڑا بنیادی اور باریک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ کسی ایک غلطی کو کسی ایک خطا کو کسی ایک گناہ کو معاف کر دینا یہ ہے عفو اور مجموعی طور پر انسان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور اسے جنت کی زمانت دے دینا یہ ہے مغفرت قرآن کی استعلاح میں جیسا کہ میری آئندہ کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا تو عفو کسی ایک غلطی کو معاف کر دینا قرآن مجید نے پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں عفو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا یہ اسم استعمال فرمایا ہے سورہ حج قرآن مجید کا بائیسنا سورہ ہے اور اس بائیسے سورے میں پروردگار عالم نے اپنے لئے لفظ عفو استعمال کیا عفو کے معنی معاف کر دینا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ ارس کیا کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ تعدی کی آپ کے ساتھ ظلم کیا آپ کا کوئی حق غصف کر لیا اور وہ آپ سے اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے اسے سزا نہیں دے سکتے اسے کسی قسم کا کوئی پنشمنٹ نہیں دے سکتے اور پھر اگر آپ معاف کر دیں تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا معاف تو آپ کریں ہی گے اس لیے کہ آپ اس کے مقابلے میں اسٹینڈ نہیں کر سکتے آپ کا کوئی موقف نہیں ہے تو عفو کے معنی ہے آدمی کے اختیار میں ہو آدمی کے بس میں ہو بس میں اور اختیار میں ہونے کے بعد اگر انسان انتقام نہ لے تو یہ ہے عفو کر دینا اور یہ ہے درگزر کرنا اس انسان کے اس ایک مخصوص عمل کے ساتھ دو زاویہ ہیں لفظ افو کے ایک زاویہ ہے خدا اور بندے کے درمیان افو کا رشتہ اور ایک رشتہ ہے بندے اور بندے کے درمیان دیکھئے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا اور آپ کے اختیار میں ہے اسے پنشمنٹ دے دینا تو قرآن مجید مناسب سمجھتا ہے اس بات کو مناسب سمجھتا ہے کہ جتنا اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اتنا ہی جتنا اس نے آپ کے ساتھ عقوبت کی ہے اتنی ہی عقوبت آپ اس کے ساتھ کریں ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ نحل سولوہ سورہ قرآن مجید کا وَإِنْ آقَبْتُمْ فَآقِبُ بِمِسْلِ مَا اُقِبْتُمْ بِهْ وَلَإِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسْسَابِرِينَ آواز دی پروردگارِ عالم نے وَإِنْ آقَبْتُمْ اگر تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اسے عقاب کرو فَآقِبُ بِمِسْلِ مَا اُقِبْتُمْ بِهْ تو اتنا ہی اسے نقصان پہنچاؤ اتنی ہی اسے سزا دو جتنی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی تھی ایک اسٹیج جتنا اس نے آپ کو پریشان کیا اتنا آپ اسے اس انسان کو پریشان کر دیں اور اس کے بعد اب دوسرا اسٹیج وَلَإِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسْسَابِرِينَ اور اگر تم اس پریشانی پر اس عذیت پر اور اس ظلم پہ اگر صبر کر جاؤ تو یہ عمل صبر کرنے والوں کے لئے بہترین عمل ہے سورہ نحل سولوہ سورہ قرآنِ مجید کا اور اب پروردگارِ عالم نے سورہ شورہ میں آواز دی اور عجیب و غریب منزل پہ جانے کے بعد آواز دی توجہات مبدول رکھئے گا دیکھئے ایک اصول یہ تیہ ہو گیا کہ آپ پر اگر کوئی شخص ظلم کرے تو آپ اس کے جواب میں حق رکھتے ہیں کہ اس سے انتقام لیں یہ اصول تیہ ہوا پروردگارِ عالم نے آواز دی کہ لمن غفر وَصَبَرَ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَذْبِ الْأُمُور اگر کوئی شخص معاف کر دے صبر کر جائے تو یہ انتہائی عظیم عمل ہے جو شخص نے انجام دیا یہ ہے تیہ تالیسویں آیت سورہ شورہ کی اور دو آیتیں درمیان سے چھوڑ کر اس سے اوپر کی آیت میں پڑھ لوں آپ کے سامنے یعنی چالیسویں آیت درمیان سے دو آیتیں میں نے چھوڑی ہیں ایک تالیسویں اور بھی آیت سورہ وَجَزَاوْ سَيِّعَتِن سَيِّعَتُنْ مِسْلُحَا بُرَائی کا بدلہ یہ ہے کہ اتنی ہی برائی کرو جتنی برائی تمہارے ساتھ اس نے کی یہ قرآن مجید کا کریکٹر جَزَاوْ سَيِّعَتِن سَيِّعَتُنْ مِسْلُحَا اتنی ہی برائی تم اس کے ساتھ کرو جتنی برائی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے یہ ہے مقامِ عدل لیکن اگر انسان وہ مظلوم انسان جس کے ساتھ برائی کی جائے معاف کر دے اور مسالحت کا رویہ اختیار کرے فَعَجْرُهُ عَلَ اللَّه تو اس کا عجر اللہ کے اوپر ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِين اللہ کو ظلم کرنے والے پسند نہیں ہیں تو ایک اصول دیا قرآن مجید میں معاف کرنے کے سلسلے میں اور وہ اصول یہ دیا کہ آپ کو یہ حق ہے دیکھئے انتقام لینا فطرت انسانی ہے انتقام لینا فطرت انسانی ہے انسان کی فطرت میں ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص آپ کو تقلیف پہنچا ہے آپ جواب میں اسے تقلیف پہنچائیں اور پروردگار عالم انسان کی کسی فطرت کو نگیٹ نہیں کرتا سورہ روم قرآن مجید کا تیسویں سورہ ہے اور اس سورے کی تیسویں آیت میں پروردگار عالم نے ایک عجیب و غریب بات کری فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِفَا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَتَرَنْ نَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَانِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِفَا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَتَرَنْ نَاسَ عَلَيْهَا اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے تو انسان ذرہ برابر سہی اللہ کی فطرت بہرحال رکھتا ہے اور اللہ کی فطرت میں معاف کر دینا بھی ہے انتقام لینا بھی ہے یعنی پروردگار عالم کے آسماء حسنہ میں منتقم بھی ہے اور پروردگار عالم کے آسماء حسنہ میں عفون بھی ہے معاف کر دینے والا تو انتقام فطرت انسانی ہے اور وہ فطرت اختباس ہے فطرت خداوندی سے تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے جملہ عرض کرنے کی اجازت دے کہ قرآن مجید کا یہ کمال ہے سورہ شورہ سورہ نحل قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ آپ کو انتقام لینے کی اجازت دے دی اور پھر ایک منزل پر آپ کو روک دیا میں نے اسی منزل سے آپ کے خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سلسلے فقر کو اس مقام پر متصل کر دوں دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پیغام انجیل میں موجود ہے اور وہ پیغام یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے سارے معذر سننے والے اس پیغام سے واقف ہوں گے وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو اپنے فالورز کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخصارے پر تماشا مارے تو تمہارے اخلاق کا کمال یہ ہے کہ تم اس کے سامنے اپنا دوسرا رخصارہ بھی پیش کر دوں دیکھئے یہ پیغام انجیل کے اندر موجود ہے اور اگر ایک میل کے لیے تمہیں بیگار پہ لے جائے تو تم اس کے ساتھ دو میل بیگار پہ چلے جاؤ بہرحال زمانہ بدلتا ہے فطرتیں انسان کی بدلتی ہیں معاشرے کا مزاج تبدیل ہوتا ہے تو اس عہد کے اعتبار سے یقیناً بہت اندہ بات ہوگی ایک نبی مرسل کہہ رہا ہے نا اس عہد کے اعتبار سے یقیناً بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخصارے پر تماشا مارے تم اپنا دوسرا رخصارہ اس کے سامنے پیش کرو شاید وہ شرمندہ ہو جائے شاید اس میں احساس ندامت پیدا ہو جائے ہے نا عزیزار محترم لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے دیکھئے جس طریقے سے ہماری تعلیم میں سٹیجز ہیں جو پرائمری میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر سیکنڈری میں نہیں پڑھایا جاتا ہے اور جو سلیبس سیکنڈری میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں پڑھایا جاتا ہے تو موضوع ایک ہی ہے معاشیات سیکنڈری میں کچھ اور ہے بی اے کے لیویل پیانے کے بعد کچھ اور ہے امے میں وہ معاشیات کچھ اور ہے اور جو انسان ریسرچ کرنے لگتا ہے معاشیات میں اس کے لیے معاشیات کچھ اور ہے تو اسی طریقے سے دین کا مزاج یہ ایک ہے لیکن سلیبس ایک ہے لیکن کتابوں کی تبدیلی کے ساتھ جیسے جیسے سطح ذہن انسانی میں ارتقاء پیدا ہوتا گیا ویسے ہی ویسے پروردگار عالم نے احکام میں ارتقاء دیا تو اب میں کہنا فقط اس منزل پر یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کو تماشہ مارا نعوذ باللہ اور آپ نے اپنا دوسرا رخصارہ اس کے سامنے پیش کر دیا اب میں اپنے سارے سننے والوں کے ذہن و دل و دماغ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس نے دوسرے رخصارے پر بھی تماشہ مار دیا امکان ہے امکان ہے اس بات کا کہ وہ جسارت کی منزل میں آنے کے بعد اس میں جورت پیدا ہو جائے دلیری پیدا ہو جائے وہ دوسرے رخصارے پر بھی تماشہ مار دے تو پھر تیسرا رخصارہ تو آپ کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس عہد کے لیے یہ تعلیم بہت اچھی ہو لیکن جب زمانہ ترقی کر گیا زمانہ آگے بڑھا فطرت انسانی آگے بڑھی شعور انسانی میں ارتقاء پیدا ہوا تو اب ہمیں اس سوال کے اوپر رکنا پڑے گا یہی فرق ہے عیسائیت میں اور اسلام میں کہ عیسائیت کا پیغام یہ ہے کہ اپنا دوسرا رخصارہ پیش کر دو اور اسلام نے یہ پیغام دیا کہ خبردار کہیں اس کی جورتیں نہ بڑھ جائیں خبردار کہیں اس کی جورتیں نہ بڑھ جائیں اس لیے اگر اس نے تمہارے رخصارے پر تماشا مارا ہے تو جواب میں تم بھی اس کے رخصارے پر تماشا مارو دیکھ بہت توجہ کیجئے گا جواب میں تم بھی اس کے رخصارے پر تماشا مارو اور جب یہ ہاتھ تماشا مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو یہ کہہ کے اس ہاتھ کو روک دیا کہ اگر تم معاف کر دو تو اچھا ہے یہ ہے یہ ہے اسلام کی تعلیم تو بتلانا یہی تھا کہ مجرم جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا آپ اس سے انتقام لیں یا آپ اسے معاف کر دیں پروردگار عالم نے آواز دی اگر معاف کر دو صبر کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے سورہ شورہ میں پروردگار عالم نے آواز دی اگر اسے معاف کر دو اور مسالحت کا کوئی معاملہ کرو اس کے ساتھ تو ہم تمہیں عجر عطا کریں گے لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر مسالحت کی جائے اس انسان کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے تو اس کی دلیری بڑھ جائے اس کی ہمتیں بڑھ جائیں اس کی جورتیں بڑھ جائیں اس لیے پروردگار عالم نے دونوں زاویوں کو برابر کے ساتھ رکھا گفتگو آف کے اوپر ہے دونوں زاویوں کو برابر کے ساتھ رکھا آپ نے اسے معاف کر دیا امکان ہے نا کہ وہ درست ہو جائے اس میں ندامت کا احساس پیدا ہو اور امکان ہے کہ وہ دلیر ہو جائے یعنی مصبت امکان بھی موجود ہے منفی امکان بھی موجود ہے تو نفسیات انسانی کا خالق جب کوئی حکم دے گا تو وہ پوری نفسیات کے اوپر محیط ہوگا وہ حکم پوری نفسیات کے محیط ہوگا اس لیے آواز دی کہ سنو ہم تمہیں بزدل نہیں بنانا چاہتے ہم تمہیں جبن اور خوف کی منزل میں نہیں لانا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری غیرت تمہاری حمیت تمہاری قوت غضبانیہ برنگیختہ ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی برا عمل کیا جائے اور تم اس برنگیختگی کے ساتھ اس غضب کی کیفیت میں آنے کے بعد غضب کوئی بری شہ نہیں ہے غضب کا استعمال برا ہے اس کیفیت میں غضب میں آنے کے بعد اتنا ہی انتقام لینے کے لیے بڑھو جتنے انتقام کے لیے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جتنا اس نے کیا تھا اور جب تم آگے بڑھ رہے ہو تو تم آگے بڑھیں نا تم اس پہ حابی ہو گئے وہ ظالم تمہاری دسرس میں آ گیا اور اب وہ ظالم ڈر رہا ہے اب وہ ظالم ڈر رہا ہے کہ یہ مجھ سے انتقام لے گا تو اس وقت اگر تم معاف کرو گے تو یہ اس ظالم کی نفسیات پر انتہائی کاری ضرب ہوگی یہ اس ظالم کی نفسیات پر انتہائی کاری ضرب ہوگی اور وہ ندامت میں مبتلا ہوگا کہ یہ شخص مجھ پہ قابو حاصل کر چکا ہے یہ انسان مجھ پہ تصرف کی منزل میں آ چکا ہے اور اس کے بعد یہ معاف کر رہا ہے تو جب اتنی سیر چشمی اور اتنی وسط قلب اس مظلوم میں موجود ہے تو مجھے وہ برا عمل انجام نہیں دینا تھا یہ ہے یہ ہے مزاج عفو درگزر کا اسلام کے اندر دیکھئے عجیب و غریب منزل فکر یہ ہے کہ اسلام کسی ایک طبقے کے لیے کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں آیا اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس تیسرے سورے میں ایک سو تہتیسویں آیت اور ایک سو چوتیسویں آیت مسلسل ہے اور ان دو آیتوں میں پروردگار عالم نے صاحبانِ تقویٰ کے اوساح بیان کی ظاہر ہے کہ دونوں آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں فقط متعلق جملہ آرز کر رہا ہوں متقین کون ہے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّا حُوْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صاحبانِ تقویٰ وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور یہ صاحبانِ تقویٰ وہ ہیں جو انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں بہت توجہ فرمائیے گا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے مومن مومن کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے مسلمان معاشرے کا ایک فرد کسی دوسرے مسلمان معاشرے کے فرد کو معاف کر دیتا ہے نہیں انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں یعنی یہ اسلام کے اخلاق کی آفاقیت اور عالمگیریت ہے کہ اس نے اسلام کی آفاقیت ہے کہ اس نے انسان کا لفظ استعمال کیا مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا تو یہ مزاج یہ مزاج ڈراؤ ہوا مقتبس ہوا پروردگار عالم کی اس فطرت سے جس پر فطرت انسانی کو اس نے خلق کیا اللہ عفوون انتہائی معاف کرنے والا ہے اب ہم باپس جا رہے ہیں اس آیت کی طرف جسے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمتیں پیش کیا گیا اب مزاج ہے نا مزاج پروردگار ہے وہ معاف کرتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ تم بھی اسے اگر کوئی شرط غلطی کرے تو اسے معاف کرو کس طریقے سے معاف کرتا ہے حبیب کہہ دو تیور دیکھیں آیت کے حبیب کہہ دو اے میرے بندوں کیسے بندوں یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا ہے اپنے نفسوں کے ساتھ اسراف کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا دیکھئے زنوب جمع کی زم کے معنی ہے گناہ جیسا کہ عام طریقے سے میرے سارے جاننے والے باقف ہوں گے زم کے معنی گناہ جب جمع کے اوپر علیف لام آ جائے از زنوب تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغراق استغراق کے معنی ہے کہ اب کوئی گناہ باہر نہیں ہے اس دائرے سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا از زنوب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے بعد پھر ایک لفظ لگایا جمعیہ یقینا سارے گناہوں کو معاف کرے گا یعنی دو مرتبہ پروردگار عالم نے سارے گناہوں کے مطلبی قفتگو کی کہ مت گھبراو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے انہو ہوالغفور الرحیم یقینا وہی مغفرت کرنے والا ہے وہی رحمتیں نازل کرنے والا ہے تو حضیز آنے محترم اس منزل فکر پر پروردگار عالم نے یہ آواز دی کہ ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے سارے گناہوں کو لیکن اسی قرآن مجید نے ایک منزل پر یہ آواز دی کہ پروردگار عالم شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر کوئی شخص شرک کرے تو پروردگار عالم اسے معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں انہیں معاف کر دیں گا لیمائی یا شاہو جہاں اس کی مشیت ہوگی جہاں اس کی مشیت ہوگی جسے وہ چاہتا ہوگا اسے معاف کر دے گا شرک کو معاف نہیں کرے گا تو اب بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کنٹرڈکشن ہو گیا ایک مقام پر کہتا ہے سارے گناہ معاف کرے گا دوسرے مقام پر آواز دیتا ہے کہ ہم شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے شرک کو معاف نہیں کریں گے تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے اصول تفسیر ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ قرآن کسی مقام پر عام بات کرتا ہے پھر کسی دوسری آیت میں اسے خاص کر دیتا ہے یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا کسی مقام پر عام بات کی پھر کسی دوسرے مقام پر جانے کے بعد اسی بات کو پروردگار عالم نے خاص کر دیا یہ آیت جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی سارے گناہوں کو معاف کرے گا سورہ نسا میں ہے چوتھا سورہ ہے قرآن مجید کا اور سورہ نسا میں دو مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے مقرر آئیے اختتامیہ جملے کے فرق کے ساتھ بہت بات کیا ہے تو بات عزیزان محترم یہ ہے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے توحید ساری نیکیوں اور ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے اسی طریقے سے شرک ساری بھلائیوں کی جڑا ہے اس بات کو میں نے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ توحید اصل ہے مرکز ہے بنیاد ہے اساس ہے ساری نیکیوں کی اور شرک بنیاد ہے ساری بدیوں کی اور ساری برائیوں کی میں بات کو واضح کر دوں ہم اور آپ شرک کا مفہوم تو جانتے ہیں نا کیا سمجھتے ہیں یعنی بدھ بنایا اسے پوچھ دیا یہ ہے شرک لیکن یہ تو شرک جلی ہے شرک کی بہت سی وہ قسمیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے اندر دوڑ رہی ہیں جاریوں ساری ہیں افرائیت مانی تخضا الہا ہوا تم نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں یعنی کتنے ہم میں ایسے انسان ہیں کتنے ہم میں ایسے انسان ہیں جو حکم الہی پر اپنی مرضی کو افضلیت دیتے ہیں یہ بھی شرک کیا قسم ہے تو پروردگارِ عالم نے پروردگارِ عالم نے آواز دی کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے توجہات مضوع لکھے گا ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے بس شرک کو کیوں نہیں معاف کریں گے تو عزیزانِ محترم ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھئے گا کہ اگر منزلِ مقصود معین ہے آپ کو ایک منزل تک جانا ہے کوئی انسان ہے جو منزل کی طرف ایک مسافر ایک پردے سی منزل کی طرف جا رہا ہے تو وہ منزل کی طرف جانے والا اگر منزل کی صحیح سمت میں جا رہا ہے تو گرتا ہوا پڑتا ہوا ٹھوکریں کھاتا ہوا قدم قدم پر رکھتا ہوا کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا اور اگر منزل تو معین ہے لیکن اس کی پشت ہے منزل کی طرف اور روخ ہے منزل کے خلاف تو زندگی بھر نہیں پہنچ پائے گا تو توحید ہے ساری انسانیت کی منزل توحید ہے ساری انسانیت کی منزل اگر انسان اس منزل کی طرف روخ کر کے جا رہا ہے تو کسی نہ کسی دن امکان ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے اور شرک ہے اس منزل کے بالکل مخالف سمت میں تو انسان زندگی بھر نہیں پہنسکتا تو اللہ نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ جو مقام شرک پہ ہو چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو ہم اسے معاف نہیں کریں گے لیکن اگر اس شرک کے علاوہ کچھ گناہ ہوں گے انہیں ہم معاف کر دیں گے بھئی کیا قتل نبی معاف ہو جائے گا کیا انکار نبوت معاف ہوگا اب ایک سوال اپنے سارے سننے والوں کے ذہن کے لیے حدیعہ کر رہا ہوں آیت نے تو یہ کہا کہ سارے گناہ بخش دیں گے ایکسپشن شرک کو ہے شرک کے علاوہ کسی نے نعوذ باللہ کسی نبی کو قدل کر دیا کسی نے نعوذ باللہ نبوت ہی کا انکار کر دیا گناہ ہے نا بہت بڑا کیا یہ گناہ معاف ہوگا ہونا تو نہیں چاہیے آیت کر رہی ہے کہ معاف کر دیں گے تو عزیز آنے محترم خدا کی قسم ایک مرتبہ اور توجہ فرمائے لیمین یا شاہ ہم گناہ کو معاف کریں گے جہاں ہماری مشیت ہوگی بہت کی ورڈ ہے کلیدی لفظ ہے جہاں ہماری مشیت ہوگی ہم معاف کریں گے تو قاتل نبی یا منکر نبوت اتنی حقیر شہ ہے کہ ہم اسے نفرت کرتے ہیں بھئی عام انسان جو نبوت کا قائل ہے نبوت کا احترام کرتا ہے وہ ظاہر منکر نبی کو پسندیدہ نظروں سے تو نہیں دیکھے گا قاتل نبی کو پسندیدہ نظروں سے تو نہیں دیکھے گا تو گزارش اس منزل پر فقط اتنی ہے کہ جب ہمیں اتنی نفرت ہے نبوت کے قائل ہو جانے کے بنیاد پر ہمیں اتنی نفرت ہے منکر نبوت سے اور قاتل نبی سے تو پھر وہ جو نبوت کا بھیجنے والا ہے وہ جو نبوت کو خلق کرنے والا ہے اور انبیاء کو مبوس کرنے والا ہے اسے کتنی نفرت ہوگی تو اب اس کی مشیت کیا ان سے متعلق ہو جائے گی کہ انہیں معاف کر دے تو یہ کومن سینس کی بات تھی کہ پروردگار عالم کی جہاں مشیت ہوگی وہاں معاف ہوگا اور جہاں مشیت نہیں ہوگی وہاں پر انسان کا کوئی گناہ پروردگار عالم معاف نہیں فرمائے گا اچھا تو اب اس منزل پر آخری مرحلے میں گفتو کو داخل کرتے ہوئے فقط ایک لفظ کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کر دیں قول یا عبادی اللذینہ اسرف علان فسینگ کہہ دو کہ اے میرے بندوں اے مسلمانوں نہیں ہے اے مومنوں نہیں ہے اے میرے بندوں علماء تفسیر نے تفسیر لکھنے والوں نے اس منزل پر ڈسکشن کیا ہے کہ کیا ساری انسانیت سے خطاب ہے کہ ساری انسانیت کو معاف کر دے گا یا کسی خاص گروہ سے خطاب ہے اور دو گروہ تفسیر لکھنے والوں کے بہت واضح ہیں ہمارے سامنے لوگوں نے کہا کہ چونکہ یا عبادی کے لفظ استعمال ہوا ہے یا عبادی اے میرے بندوں اب اس میں کوئی قید نہیں ہے تو جو بھی اللہ کا بندہ ہے اسے حق ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد مومنین سالحین ہیں وہ لوگ جو صحیح ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جو عمالِ صالحہ بجا لاتے ہیں اور ان سے اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی کا ذمہ دار اللہ ہے پروردگارِ عالم ہے ثابت کیسے ہو ثابت کیسے ہو کہ یا عبادی سے مراد ساری انسانیت ہے یا عبادی سے مراد فقط اور فقط مومنین کا اور مسلمانوں کا گروہ ہے یہ ثابت کیسے ہو تو عزیزانِ محترم آخر کلام میں میرے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھئے گا کہ محکوم کی دو حیثیتیں ہیں ماتحت ملازم محکوم اس کی دو حیثیتیں ہیں غلام اس کی دو حیثیتیں ہیں مالک نے غلام سے کہا فلاں کام کو انجام دو اور مالک کے اس حکم کو غلام نے قبول نہیں کیا اور اس کام کو اس نے انجام نہیں دیا ایک صورت ہے کیا کہیں گے آپ نافرمان ہے غلام تو ہے لیکن نافرمان ہے اور اگر وہ مالک کی مالکیت کو چیلنج کر دے تو اب وہ نافرمان نہیں کہلائے گا وہ باغی کہلائے گا میرے اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھئے گا کہ اگر مالک کی اطاعت نہ کرے کوئی غلام تو وہ ہے نافرمان اور اگر مالک کے حق مالکیت کو چیلنج کر دے تو وہ ہے باغی تو اب بہت قریب ہو کے یہ جملہ ارث کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے آخری پیغام کو اگر کسی شخص نے قبول نہیں کیا تو وہ سلطنت الہیہ کا نافرمان نہیں ہے سلطنت الہیہ کا باغی ہے اور اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین